موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتہ یا تصویریں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت عذاب میں قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہوں آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر شہ نظام عباد کو میٹرو شہروں کی طرز پر خوبصورت بنانا ہمارا مقصد رکن اسمبلی بیگالا گنش گفتہ انہوں نے جدید کلیکٹیڈ سڑک پر ایل ایڈی سینٹر لائٹ کا کیا افتتہ رکن اسمبلی بودھن شاکل آمیر کا دورہ بودھن وہ کرونا وبا کے سبب اپنے عزیز و اخارب سے محروم ہونے والے ڈیارس قائدین کے گھر پہنچ کر دیا پور سا بانسوڑا کل کی طلاب پر جاری ترخیاتی کام کو جل از جل مکمل کیا جائے ریاستی اسمبلی سپیکر پوچھ رام سنیوہ سڑی ایدو لزاک کے مدن نظر محکم پولیس محکم بلدی کی جوانب سے عوامی نمائندوں کے ساتھ علاقائی سطح پر اجلاس کا انہیں خاتم مختلف مسائل پر کیا گیا تبادل خیال خوربانی کی چرم کی قیمتوں میں دن با دن کمیں لیکن چرم سے تیار ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں دھو راہ اضافہ چرم کی قیمتوں میں کمیں کے سبب دینی مداریز بند ہونے کی دہلیج پر ایک ریپورٹ ملک میں بڑھ رہی مہنگائی کے خلاف آج کانگریس پارٹی کی جوانب سے منقضہ احتجاد میں شرکہ سے روکنے کے لیے کیا گیا عالی کانگریس قائدین کو ہاؤز اریسٹ اب بڑھتے خبروں کی تفصل کی جانب چرم کی قیمتوں میں سال در سال کمی کے سبب کئی دینی مداریز و فلاحی تنظیمیں بند ہونے کے کگار پر آخر چرم کی قیمتوں میں کمی کا سبب کیا اگر چرم کا ایکسپورٹ بنے تو ملک میں بڑے پیمانے پر بیف ایکسپورٹ کمپنی کار کرد کیوں چرم کی قیمتوں میں کمی اور اسے بنی ہوئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیوں خائدین کی خاموشی ذہر کے مماثل ملک میں دن با دن ہر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن آج بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمت میں ہر سال کمی آ رہی ہے یہ کمی بھی ایک یا دو روپے کی نہیں بلکہ سب وہ روپیوں کی ہے وہیں قربانی سے حاصل ہونے والے چرم یعنی قربانی کے جانور سے حاصل ہونے والے چڑے کی جہاں پر ہر سال چمڑے کی بنی ہوئی اشیاء کی قیمتوں میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے تو وہیں خام چمڑے کی قیمت میں کمی واقع ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حالیہ کہ اس کو حاصل کرنا بھی کافی مشکل ہو چکا ہے واضح ہے کہ ان چرم سے قبل میں شہر و ملک کے کئی دینی مداری سے فلاہی دارے چلائے جاتے تھے کیونکہ بڑے جانوروں کی چرم کی قیمت ہزاروں میں ہوا کرتی تھی لیکن اب اسی چرم کی قیمت ستر سے چالیس روپے کے درمیان ہونے کے سبب دینی مداریس کی بخا کی جنگ اب اور بھی مشکل ہو چکی ہے تو دوسری جانب چرم سے جڑی کمپنیز کے منافع میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ اس چرم کے ایکسپورٹ یعنی بیرون ملک کے ساتھ تجارت کو روکنا بتایا جا رہا ہے تو پھر آج ملک کے ہر ظلے میں بیف ایکسپورٹ کمپنیز اپنے گوشت کو دنیا کے دوسرے مقامات تک بھیج رہے ہیں اس مسئلے پر خاموشی کے سبب آج کئی دینی دارہ بند ہو چکے ہیں ہمارے قائدین کو اسلام کے نام پر اپنی سیاسی مفاد مکمل کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں یا پھر ہم خود اپنی سنتوں کو خیام کریں اور خود کا سہرہ خود بنیں شہر نظام آباد کو میٹرو سیٹی کی طرح پر خوبصورت بنانا ہی ہمارا مقصد شہر میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام جاری نظام آباد رکن اسمبلی بیگالا گنج گپتہ انہوں نے جدید کریکٹرڈ روڈ پر ایلی ڈی سینٹرل لائٹس کا کیا افتتہ آج رکن اسمبلی بیگالا گنج گپتہ نے شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے شہر کے جدید کریکٹرڈ روڈ پر قیام کردہ ایلی ڈی سینٹرل لائٹس کا افتتہ عمل ملایا جو آرم روڈ تا جدید کریکٹرڈ تک قیام کیا گیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہر کو اور بھی خوبصورت بنانے کے لیے شہر میں تیز افتاری کے ساتھ کام جاری ہے اور نئے کلیکٹرڈ پر آنے والی عوام کے لیے ایک خوشگوار منظر کی تعمیر کرنا اور نظام آباد شہر کو بھی دیگر ترقیافتہ شہروں کی فیرس میں شامل کرنے کی جانب ہمارا ایک دور قدم ہے نظام آباد نگرہ عبریدلو بھاگنگا بائی پاس روڈلو کلیکٹرڈ کتب آبانانی نیرمینچ کنٹ وانڈی سنگتی نگرہ واس لندر کی تلسو نیرمان انجرگی عبریدلو کلیکٹرڈ آبانانی نیرمینچ کنٹ وانڈی سنگتی ناغگو لگے لگاہا وسبار LO گرہ واس لگاہا ها derivative موسیقی نوڑا چیئرمن پرباکر ایڈی بلدی کمیشنر جدیش پارٹیل ریڈکو چیئرمن ایسی علی ڈپٹی میر عدرس خان صدر مجلس اتحاد المسلمین وہ بلدی فلولیڈا شیکل فاصل وہ دیگر موجود تھے عیدالعظہ کے مدنظر محکمہ پولیس محکمہ بلدی اور وامی نمائندوں کے اہم جلاس کر شہر کے ٹو ٹاؤن پولیس ٹیشن کے حدود میں انہی خواہ عید کے موقع پر محکمہ پولیس بلدیے ویٹنری ڈاکٹرز و وامی نمائندوں کے امراہ ایک اہم جلاس کرنے خاص عمل میں لائے گیا جس میں سینئر ٹی آر ایس کورپیٹر ایم اے خدود مجلس اتحاد المسلمین ڈیویزن نمبر اکاون کورپیٹر محمد علی باغبان و مجلس اتحاد المسلمین ڈیویزن انچارچ کورپیٹر سرفراس احمد خان کے علاوہ سی آئی ستی نارانہ عیسائی سائنات ڈاکٹر پروموت سینٹری اسپیکٹر سری کانت نے شرکت کی جس میں عید الازہ کے دوران صفائی و دیگر موضوعات پر تبادلے خیال کیا گیا اس موقع پر محکمہ پولیس اہد دران سے اپیل کی کہ پورا من ماہل میں اتکی خوشیاں منائے اور خربانی کے بعد ناکہ راشیہ کو صرف بلدی ملازمین کے حوالے کرے تاکہ وہ کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنے اسی طرح کوئی شرصد حرکت ہونے پر پہلے محکمہ پولیس کو اطلاع دی جائے اور اس کو سب کی خوشیوں کا سبب بنایا جائے اسی طرح کرونا وبا کے اصول و ضعبط پر عمل کرنے کی انہوں نے اپیل کی جس پر مقامی کورپیٹرز نے کہا کہ اپنے مسائل کو عہدداروں کے سامنے رکھا اور کہا کہ عید سب کے لیے خوشیوں کا موقع اور اس عید میں ہر غریب کے گھر اہل خیر حضرات کی جانت سے رزق کی تقسیم کی جاتی اور انہوں نے مزید عہدداروں سے اپیل کی کہ وہ اپنے صفائی عملے میں اضافہ کرتے ہوئے کچھرے کو بروقت صاف کرے اور جراسین کا شدویات کا ان مقامات پر چھڑکاؤ کرے ان لوگ کا خودی فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اوپر کچھ غلط دارنے کے لیے سوچنے یہ بات آپ سمجھ رہے کی نہیں بڑے لوگانا تھے ان لوگ چھوڑا لاش ہونے کے لیے جب کا زبی اب ہیں ہونے کے لیے formulate کچھا ہوگ lip ہونے کے لیے مظیم چھوڑا ہونے کے لیے میریے مظیم چھوڑاançا ہونے کے لیے وہ جو بھی ہے وہ ہمارے والے ہیں ان شخص غاز راپن دیں کپی نہا تو آیسا مہنکہ ہموں کو کسی کو نائدے نمچے وقت میں ملک ہے igi جس ہمارے والے ہیں کہ اپنے کے لئے ایک قوید دیکھیں ہمارے والیں کے لئے ہیں فرائح ذہاں ہمارے والے ہیں ہمارے والے آپ کے لئے ہیں ہمارے والے ہیں ہمارے والے ہیں موسیقی 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 تمام عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عیدالعزہ کی اجازت لوگڈان پابندیا ختم تلنگانہ کی عیدگاہوں اور مساجد میں ایک سال کے وقفے کے بعد نماز عیدالعزہ کا 21 جولائی کو احتمام کیا جائے گا گجشتہ سال لوگڈان اور کرونا وبا کے پیش نظر رمضان المبارک اور عیدالعزہ پر عیدگاہوں میں نماز کی اجازت نہیں دی گئی جاریہ سال دوسری لحظے عیدگاہوں میں نماز عیدالفطر کی اجازت نہیں تھی اب جب کہ کرونا لوگڈان اور تمام پابندیا قدم ہو چکی ہے لہٰذا حکومت نے عبادت گاؤں کے علاوہ مذہبی تقارب اور تہواروں کی نخاط کی اجازت دے دی ہے ریاستی وزیر پریشان ریڈی نے ورنگل میں جدید تامیر ہونے والے گورنمنٹ سوپر ملٹی سپیچولیٹیو آسپیٹل کی تامیر سے مطالعہ بیلڈنگ ڈیزائن و دیگر امور پر آر این بی میڈیکل اینڈ ہیلتھ محکمے کے وابستہ حدداران کے ساتھ ریڈی نے چیف نسٹر کے سی آر کے حکمات کے مطابق ورنگل میں جدید تامیر ہونے والے گورنمنٹ سوپر ملٹی سپیچولیٹی آسپیٹل کی تامیر سے مطالعہ بیلڈنگ ڈیزائن و دیگر امور پر آر این بی میڈیکل اینڈ ہیلتھ محکمے سے وابستہ حدداران سے ایرہ منزل میں واقعے دفتر میں اجلاس کا انقاط عمل میں لاتے ہوئے کہا کے سطح غربت سے تعلق اکنے والے قریب اوام کو تشفی بخش علاج فراہم کرنے کے خاطر ورنگل میں اثری ٹیکنالوجی کے تحت تمام ترین سہولیات فراہم کرنے کے مقصد کے تحت ہسپیٹل کو تامیر کرنے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اندوستان کے ماہر و تجربے کار تین آرکیٹیک سے بذریے فون تبادلے خیال کرتے ہوئے کہا کہ سی ایم کئی سی آر کی خواہش کے مطابق ملک میں تمام ترین سہولیات پر مبنی ہسپیٹل کے مطالق پلان تیار کرنے کے لیے آرکیٹیک کو ہدایت جاری کی نظامباد کلیکٹر نارا انڈریڈی نے ریڈ کراس آکسیجن کونسنٹریٹرز کا افتتہ عمل میں لاکر ریڈ کراس سوسائٹی کی جانب سے فراہم کردہ قدمات کو خابل ستائش خرار دیا نظامباد کلیکٹر نارا انڈریڈی نے ریڈ کراس آکسیجن کونٹنٹریز کا افتتہ عمل میں لاتے ہوئے بین الاقوامی ریڈ کراس اور ریاست ریڈ کراس کے توصیص سے زلن نظامباد کے ریڈ کراس محکمے کو دس آکسیجن کونسنٹریٹرز حوالے کی گئے اس موقع پر کریکٹر نارا انڈریڈی نے کتاب کرتے ہوئے ریڈ کراس کی جانب سے فراہم کردہ قدمات کو خابل ستائش خرار دیتے ہوئے ریڈ کراس کی جانب سے مناخت کردہ پروگرام میں تاؤن فراہم کرنے کا اظہار کیا اور بتائے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے خون کے محفوظ کردہ زخیرے میں کافی کمی آئے ہیں جسے تمام خودمختار تنظیمیں خون کا تیا کیم مناخت کر کے خون کی زخیرے کو جمع کرنے کے تعلق سے اعلان کیا اس پروگرام میں ایڈیشنل کریکٹر چترہ مشرا سیکرٹری و ریاستی نگران کار میمران بی انجی نلو ریاستی نگران کار میمبر ٹوٹا راجہ شکھر وہ دیگر نے شرکت رکنے سملی بودھن شکل آمیر نے مختلف منڈل کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا کوویڈ کے سبب اپنے عزیز و اخارب سے محروم ہونے والے ٹیارس خائدین کے گھر پہنچتے ہوئے دیا پرسا بودھن رکنے سملی شکل آمیر نے ارپلی کا دورہ کرتے ہوئے زلے پریشت نائب صدر رجیتہ یادو کے قریب رشتے دار ملیہ کا حالی میں انتخال ہونے کے باعث ان کے رہائش کا پہنچ کر ملاقات کر کے پرسا دینے کے علاوہ اظہار تازیت پیش کر کے متفضائی کرتے ہوئے بتائے کہ کوویڈ نائنٹین کہر برپا ہونے پر کئی افراد اس سے متاثر ہو کر فوت ہو گئے اس لئے محلق وبا کرونا وائرس کے مطالق عوام آگائی حاصل کر کے کرونا وائرس سے خود کو اور اپنے ارکان خاندان کو تحفظ فراہم کرنے کا اظہار کرتے ہوئے بتائے کہ تمام عوام متعید ہو کر حکومت کے جانب سے شروع کردہ ترقیاتی کاموں کو کامیاب بنانے کا انکہ شعب کے اس پروگرام میں MPP سری نیواز, منڈل پارٹی صدر سری رام, آکولا سری نیواز, جاوید بابا ناگندر ریڈی, ملکہ ریڈی وہ دیگر موجود تھے پینچن لوگ ستھو نائی اندر ایوار بیجار ما دی اپردش راہیستان جوش دے آل پاریشتی دے آٹو لالا جانی پوینٹ آٹو لالا آکسیجن مجھے پوینٹ آٹو لالا آکسیجن منا گورنمنٹ آسپیٹل ایمین سپلے جیے لے منا چسکا کرونا کٹس ایٹلا ہوں نائی منا اید انتر ٹرٹیٹمان جیشنا آب بیڈلو بڑا ایوائی انتے واندہ ایرگٹلا منڈل ایسائی کے طور پر ویجے کمار نے اپنے اہدے کا جائزہ لینے پر بی جی پی قائدین و وامین مائندوں نے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی زلی نظام باد بالکنڈالقسم بلی ایرگٹلا منڈل ایسائی کے طور پر ویجے کمار نے اہدے کا جائزہ لینے پر بی جی پی منڈل پارٹی صدر ایلیٹی نارائنہ ریڈی گمیریال سرپنچ سوما راجہ ریڈی ایمپی ٹی سی بی شنکر نے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لاتے ہوئے مبارک باد پیش اس موقع پر ایرگٹلا کے سابق منڈل بی جی پی صدر سرنیواز ریڈی کیتن مہندر کیتن مہپال مہش و دیگر بی جی پی پارٹی سے وابستہ خائدین و کارکنان موجود تھے بالکنڈا منڈل بودھ پلی دیہات میں زرعی اہددار مہندہ ریڈی نے جوار و سویا بین فصلوں کا لیا جائزہ بالکنڈا منڈل بودھ پلی دیہات میں منڈل زرعی اہددار مہندہ ریڈی جوار سویا بین فصلوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ تیز بارش کے باعث جمع پانی کے زخیرے کو فلفور نکاسی عمل میں لانے کے لیے کسانوں کو تاقید کرتے ہوئے بتائے کہ سویا بین فصلوں میں کیڑوں کی بہتات کے پیش نظر جرازم کش عدویات کو بارش کے نہ ہونے پر چھڑکاؤں کرتے ہوئے اسی طرح سے جوار کے فصلوں میں کیڑوں کی نجات کے لیے سرپنچ نومولا سری کان سوامی گنگدھر وہ دیگر نے شرکت کی کرونا بہران میں اچھی خبر ڈیلٹا کے زیلی ویرینٹ سے زیادہ خطرناک نہیں کرونا بہران کے دوران خطرناک سمجھے جا رہے ڈیلٹا ویرنیٹ کے تعلق سے خوش آئین ان کے شعب کیا گیا ہے کرونا ویرس پر تحقیق کرنے والے ہندوستانی ادارے انڈین سارس کو ٹو جینو میک کنزور ٹیم یا انسکا گاک نے کرونا ویرس کے ڈیلٹا ویرنیٹ کے سبب ویرینٹس زیلی اقسام اے وائی ون اور اے وائی ٹو کو قدرے کم خطرناک خرار دیا ہے انسکاگ نے اپنے حالیہ بلٹین میں مجزد کہا ہے کہ اے وائی ٹری ڈیلٹا کے نئے سب ویرینٹ کے طور شناکت کی گئی ہے بلٹین میں کہا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے مکمل تفصیلات موجود نہیں تاہم ادارہ اس پر لگاتا نظر رکھے گا انسکاگ نے کہا اے وائی ون اور اے وائی ٹو دونوں کی انتہائی خطرناک ہونے کی انتہائی کم ہے سری رام ساگر پروجیکٹ کی ستیاب میں بتدرج اضافہ سری رام ساگر پروجیکٹ کے اوپری حصے میں ہو رہی بھاری بارش کے باعث گداوری اور مانجرہ ندیوں سے بڑے پیمانے پر جمع ہو رہا ہے اور پروجیکٹ میں 29.590 کیوکرز پانی جمع ہو رہا ہے مہارشتہ کے ویشنورپوری بلے گاؤں پروجیکٹ لبریز ہونے کے باعث گیٹوں کو کھول دیا گیا ہے اوپری حصے میں ان دونوں پروجیکٹ کے ذروازے کھولنے بڑے پیمانے پر پانی کا بہو آ رہا ہے سری رام ساگر پروجیکٹ کی ستیاب 1019 فٹ اور 90 ٹی ایم سی ہے موجودہ ذکرہ 1017.8 فٹ 47 ٹی ایم سی ہے سری رام ساگر پروجیکٹ میں پانی کے بہو کو دیکھتے ہوئے کسانوں میں مسرد پائی جا رہے ہیں بارش کا پانی بڑے پیمانے پر جمع ہونے کی صورت میں سری رام ساگر پروجیکٹ کے تحت واقع آیا کیٹ کو دونوں فصلوں کی پانی سربراہ کی جانے کے امکانات ہے ہر سال پروجیکٹ 40 ٹی ایم سی پانی زخیرہ موجود ہونے کی صورت میں ربی میں پانی چھوڑا جاتا ہے اسی طرح خریب میں 60 ٹی ایم سی پانی ہونے کی صورت میں پانی چھوڑا جاتا ہے لیکن سر اس پی کی موجودہ ستیہ 47 ٹی ایم سی ہے اور آئندہ دو دن میں دس ٹی ایم سی تک پانی جمع ہونے کے امکانات ظاہر کر رہے لکشمی کنال اور گتپا علی ساگر کو دو دن قبلی ہی پانی چھوڑا گیا ہے نشلح حصے میں گرمیاں بھی اضافہ ہوا ہے اور سری رام ساگر پروجیکٹ کے تحت واقعے ایک ایک کے کسانوں میں بارش پر مسارت کا اظہار کیا جا رہا ہے نظام جمہوریہ کے جانب سے پیش کر دا خواہ میں ریڈ کراس سونے کے تمغی کو کوویڈ ٹائنٹین کی وجہ سے حیدرباد میں واقع راج بھون میں ریاستی گورنر تمیلی سائی سونڈرہ راجن کے ہاتھوں نظام بات ریڈ کراس چیئرمن ڈاکٹر رام چندر کو دیا گیا جسے ریاست تلنگانہ کو پہلا ایورٹ حاصل ہونا قابل عزاز کی بات ہے اس موقع پر ریاستی وزلے کے ریڈ کراس کے ممران نے نظام بات ریڈ کراس چیئرمن ڈاکٹر نیلی رام چندر کو مبارک بات پیش کی ملک میں بڑھ رہی مہنگائی کے خلاف کانگریس پارٹی کی جانب سے منقضہ احتجاز میں شرکت سے خائدین کو روکتے ہوئے نیرمل زلے صدر رام راہ دیگر کو کیا گیا ہاؤز ارسٹ بہنس کانگریس پارٹی کی جانب سے ڈیزل پیٹرول اور پکوان گیس کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف آج ٹی پی سی سی صدر جناب ریون ریڈی کی ہدایت پر چلو راج بھون پروگرام کا انقخات عمل میں لائے گیا نیرمل زلے صدر رام راہ پٹیل کی قیادت میں کئی کانگریس رہنما اور کارکن نے بھی حصہ لیا لیکن پولیس کی جانب سے تمام احتجاج کو ہاؤس ارسٹ کرتے ہوئے گرفتار عمل میں لائے گئی بہت زلے صدر رام راہ پٹیل پیروس خان سینئر خائط عبدال لطیف مینور ریٹی انچارج مدھول ودیگر کاغنرز خائدین کی ریای عمل میں آئی مہا سینئر 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 رکھ چیدو راج گھون بھٹڑ دان کو سم مہا بھو بھو بھر مہا بھل مہا بہت انتر سینئر 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 آج پولیس کی جانب سے رام راہ پٹیل صاحب کی خیادت میں حوض کم ہے کہ اندر سرکار ہو ہماری راج سرکار ہو اس کو ٹیکسس لگا کر لیبر مادیم کے لوگوں کے اوپر بوچ کو ڈال رہے چاہے آپ جوار ہو چاہے گیمو ہو چاہے آٹا ہو چاہے تیل ہو بہت چیزوں کے اندر ریٹ کو بڑھا دے رہے ہم کانگریس بلکنڈا اقامتی سکول برائے طلبات میں کتابوں و کاپیوں کی مفت تقسیم طلبات درسی کتابوں کا استعمال کرتے گھر پر ہی تعلیم حاصل کرے اور آن لائن کلاسز میں حاضر رہے پرینسپل وانی و دیگر شرکہ کا خطاب آنمو ڈیویزن کے بالکنڈا مینوریٹی اقامتی سکول برائے طلبات میں طلبہ کو کتابیں اور کابیوں کی مفت تقسیم عمل میں لائے گئے یہ پرگرام مطالقہ پرینسپل وانی میڈم کے نگرانی میں رکھا گیا اس پرگرام میں پالکنڈا انجمن تنظیم المسلمین مرکزی کمیٹی کے نائب صدر سید ریاس علی مزہر الدین اور دیگر نے شرکت کرتے ہوئے کتابوں کی تقسیم عمل مرائی اس موقع پر پرینسپل وانی میڈم نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیسی آر حکومت نے مینوریٹیز کو بہترین تعلیم سے آرستہ کرنے کے لیے اقامتی مدارس کا عمل میں لائے ہے دیگر ساتھ Fine کمیونیٹی multiplied ریا ستے سملی سپیگر پوچر ریاستی اسمبلی سپیکر بوشرامز نوازیڈی نے دورہ کرتے ہوئے زلے کامرےڈی بانسوازیڈی شہر کے کل کی طلاب پر مبنک کاموں کے علاوہ بوٹ پلات فارمز کے تامری کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے تامری کاموں کو تیزی کے ساتھ پائے تک مل تک پہنچاتنے کے لیے ذمہ دار احضر داران کا حکمات چاری کے اس موقع پر ان کے ساتھ حلقے کے انچات پوشرامز نوازیڈرڈی آر ڈیو راجہ گوڑ سابقہ ایم سی چیئرمن وینے کما سوسائٹی چیئرمن کرشنا ریڈی زلے رائیتو سامانفیہ سمیتی صدر انجی ریڈی اور دیگر نے شرکت کی تلنگانہ یونیورسٹی کے پی ہیڈی ٹیوشن فیز میں کمی لانے کے لیے طلبہ یونین نے کیا مطالبہ طلبہ یونین نے تلنگانہ یونیورسٹی میں پی ہیڈی ٹیوشن فیز میں کمی لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گجشتہ تلنگانہ یونیورسٹی نیک کی شناکت نہ ہونے کی بنا پر فنڈز آنے میں دیخت پیش ہونے کے باعث اس وقت نوہزار روپے ٹیوشن فیز وصول کی جاتی تھی لیکن آج تلنگانہ یونیورسٹی کو نیک کی شناکت ملنے کے باوجود بھی پہلے کی طرح ہی ٹیوشن فیز وصول کرنے پر وائز چانسلر سے فیل فور ٹیوشن فیز میں کمی لاتے ہوئے دو ہزار پانس سو تا تین ہزار تک مقرر کرنے کا مطالبہ کیا اس پروگرام میں اسوسییشن صدر پی روی سری نواز گانڈ پنچرڈی چرن کرن راتھوڑ رویندہ نائک ودیگا نے شرکت کی نظام آباد کے عالی کانگریس خائدین کو ہیڈراباد راج بھون جانے سے روک دیا گیا تاہر بن حمدان کو گھر سے پولیس ٹیشن منتخل کیا گیا پیٹرول ڈیزل گیس کی قیمتوں کے مسئلے پر آج کانگریس کا چلو راج بھون ہیڈراباد میں احتجاج مناخد کیا گیا اس موقع پر انچارچ اربن کانگریس پارٹی تاہر بن حمدان نے کہا کہ پیٹرول ڈیزل پکوان گیس کی قیمتوں میں زافے پر آج چلو راج بھون احتجاجی پروگرام میں استالینے کے لیے جانے والے تھے پولیس نے انہیں گھر میں نظر بن کرتے ہوئے سرکونڈا پولیس ٹیشن منتخل کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انہیں پولیس اہدداروں نے حراست میں لیتے ہوئے جمہوری انداز میں کیے جانے والے احتجاج کو روکا جو غیر جمہوری ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس دور اختتار میں پکوان گیس تین سو پچاس روپے فراہم کیا جاتا ہے آج نو سو پچیس روپے میں پکوان گیس سربراہ کیا جا رہا ہے جو لگ بھگ دو سو فیصد کا اضافہ کیا گیا عوام پر بوجھے اور عوام کا جینا دشوار ہو گیا کانگریس پارٹی اپنے جمہوری انداز میں احتجاج کرنے کے لیے راجبھون جا رہی تھی پولیس کے عدداروں نے ریاستی حکومت کے اشاروں پر ہمیں روک لیا ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں مگر عوام کے مسائل کے ایک سوی کے لیے کانگریس پارٹی ہمیشہ آگے رہی ہے اور آگے رہ گی مرکزی اور ریاستی حکومت پر انہوں نے شدید برہمی کا اصحار کیا تیلنگانا راستر ویابتنگا تیلنگانا کانگریس پارٹی نمتنا دیکشورو ریوانت ریڈگاری پیلپو کئی لگو پینچنا دیزل پیٹرول مانٹکیاس درلگو نیرسنگا چلو راجبھون کارکرمان نی ویجے وانتن جیڑا نکی کانگریس پارٹی ادواری آنا تیز کننا نیرنی آننی این روز پولیس لیوالت اککڑا عریج جیس ت Sugar پولیس راجعان نی مرھیوک ساری ای راشتین لیوی ای راشتین لیوالت این راستی نیرنی آننی آنننی آننی آنننہ کانگریس پارٹی نیرنی آنننگا موسیقی شائن انٹرپریزز کی جملہ جائداد کو زبط کیا جائے گا ایسی پی وینکٹیشور راو کا بیان اسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس نظام باد وینکٹیشور راو نے بتایا کہ شائن انٹرپریزز کے نام پر نظام باد بودھن آرمور نرمل کے عوام سے مہانہ قسم جمع کردہ رقم سے زمینات کی خریداری کا انکشاف ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ شائن انٹرپریزز لکیڈ راو سکیم چلانے والے اناثر کی گرفتاری عمل میں لائے گئی ہیں اسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس نے میڈیا کے نمائندوں کو تفصیلات سے واقع کرواتے ہوئے بتایا کہ نظام باد شہر سے تعلق اکنے والے فیروس محمد منصور عبدالعجاز سے سوہل نے دوہزار انیس میں شائن انٹرپریززز کے نام سے لکیڈ راو سکیم کا آغاز کیا اور کمیشن ایجنٹس کے ذریعے ہزاروں افراد کو ممبرشیپ دیتے ہوئے دستہ گیارہ کرٹ روپے کی دھوکہ دہی کرنے کی شکایت موصل ہونے پر تیخیخات کا آغاز کیا گیا اس تیخیخات میں ان کے شاہف واقعہ وام سے جمع کردہ رقم سے ایڈپلی منڈل میں گیارہ کر ذریعہ اراضی خریدی گئی ہیں اے سی پی نے بتایا کہ جملہ اراضی کو ضبط کیا جائے گا ایم بی پی ماستہ پرباکر کی زیر نگرانی میں ماکلور منڈل پریشت میں منعقد کردہ اجلاس میں مہمان خصوصی کے طور پر زیڈ پی چیئرمن وٹھل راو نے کی شرکت ایم بی پی ماستہ پرباکر کی زیر نگرانی میں ماکلور منڈل پریشت میں اجلاس کا نقاط عمل میں لانے پر مہمان خصوصی کے طور پر زیڈ پی چیئرمن وٹھل راو نے شرکت کرتے ہوئے تعلیم صحت برق دیہت میں پانی کی فراہمی ریوینیو ذریع محکمے سے وابستہ مختلف امور پر تبادلے خیال کرتے ہوئے بتائے کہ تمام مقامی سرپنچ ایم پی ٹی سی اپنے اپنے موضوعات میں ترقیاتی کاموں کو روبے عمل میں لاتے ہوئے پلے پرگتی حریتہ حرم پروگرام کے تحت وائی کنٹا دامام کے ہاتھے میں اچھی آب و ہوا وہ ماحول کی فراہمی کے لیے شجکاری انجام دیتے ہوئے صاف صفائی پر مبنی کامہ پر زیادہ توجہ دے کر موسمی امراض کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے احتیاط ددابر پر عمل کرنے کی خواہش کی 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 شہر نظام باغت کو میٹرو شہروں کی طرز پر خوبصورت بنانا ہمارا مقصر روکنے سمبلی بیگالا گنش گفتہ انہوں نے جدید کلیکٹیڈ سڑک پر ایل ایڈی سینٹر لائٹ کا کیا افتتہ روکنے سمبلی بودھن شاکل آمیر کا دورہ بودھن وہ کرونا وبا کے سبب اپنے عزیز و خارب سے محروم ہونے والے ٹیارس قائدین کے گھر پہنچ کر دیا پورسا بانسوڑا کل کی طلاف پر جاری ترخیاتی کام کو جل جل مکمل کیا جائے ریاستی اسمبلی سپیکر پوچھ رام سنیوہ سڑی عیدالعزہ کے مدن نظر محکم پولیس محکم بلدی کی جوانب سے عوامی نمائندوں کے ساتھ علاقائی سطح پر اجلاس کا انہیں خاتم مختلف مسائل پر کیا گیا تبادل خیال خوربانی کی چرم کی قیمتوں میں دن با دن کمیں لیکن چرم سے تیار ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں ہو رہا اضافہ چرم کی قیمتوں میں کمیں کے سبب دینی مداریز بند ہونے کی دہلیج پر ایک ریپورٹ ملک میں بڑھ رہی مہنگائی کے خلاف آج کانگریس پارٹی کی جوانب سے منقضہ احتجات میں شرکہ سے روکنے کے لیے کیا گیا آلہ کانگریس قائدین کو ہاؤز اریسٹ آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مجدد قبول کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ